نمسکار میں ہوں شکردیپ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی بی اینٹ 24 بھارت سمیت پوری دنیا میں اے آئی کے خطرے کو لے کر بھی چٹچا گرب ہیں کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے کئی سٹر کی نوکریاں ختم ہو سکتی ہیں اب اس بات کی آشنکہ خود سٹیبلیٹی اے آئی کے سی اے او امید نے جتائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے ایک دو سال کے دوران بھارت کے کئی کودرز اور پروگرامرز کو نوکری گوانی پڑ سکتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آنے والے سمیت میں کودنگ کے کچھ کام کو بھوش میں اے آئی بھی پورا کر سکے سٹیبلیٹی اے آئی کے باس نے یہ بات یو بی ایس اینالیسٹ کے دوران کہی انہوں نے بتایا کہ بھارت میں ادھکتر لوگ کودرز کو آؤٹسورس کے مادھیم سے نوکری پر رکھتے ہیں اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آنے والے سمیت میں کودنگ کے لیے بہت ہی کم لوگوں کی ضرورت ہوگی زیادہ تر کام کو اے آئی کے مادھیم سے کرایا جا سکے گا اے آئی ان لوگوں کو سب سے زیادہ پرہاویت کر سکتا ہے جو کمپیوٹرز لیپٹاپ آدھی پر کام کرتے ہیں حالانکہ سٹیبلیٹی اے آئی کے باس نے آگے یہ بھی جوڑا کہ اے آئی سبھی سیکٹر کو جلد ہی پرہاویت نہیں کر پائے گا نہ ہی وہ سبھی سیکٹر کو ایک ہی طرح سے پرہاویت کرے گا حالانکہ آنے والے سمیت میں یہ کئی کام کو آٹومیشن پر لانے میں مدد کر سکتا ہے بلومبرگ کی ریپورٹ کے مطابق بھارت میں پچاس لاکھ سے زیادہ پروگرامرز رہتے ہیں جو اے آئی کی کارڑ کافی پرہاویت ہو سکتے ہیں ایڈوانس اے آئی ٹولز کی کیٹیگری میں شیئر جی پی ٹی رائٹ سونک جیسے کئی نام شامل ہے حالانکہ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو یہ مانتے ہیں کہ اے آئی سے فائدہ ہوگا ابھی کے لیے باس اتنا ہی باقی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں جی بی اینڈ 24 یہ ہے جینسیس میڈیا نیٹ وارک اور آپ دیکھ رہے ہیں جی بی اینڈ 24 نیوز